بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی امپورٹن خبریں ہیں جو کہ آج کی ویلا کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلے تو رانہ سنا اللہ کے خلاف کاروائی کا جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے بڑے ایک امپورٹن معاملے کے اوپر انہیں طلب کیا گیا ہے اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امران خان صاحب کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا اس حملے کے حوالے سے بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ سامنے آئی ہے حالانکہ ابھی تک جو تحقیقات ہیں ایمن کے سپریم کورٹ کو بھی لکھا گیا لیکن اس کے اوپر ابھی وہاں سے کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ نہیں آیا لیکن دوسری سائیڈ پر پولیس کی جانب سے ایک بڑی جو ہے وہ خبر سامنے آئی ہے عدالت سے خبر سامنے آئی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ آج کے ویلوک میں شیئر کروں گا اور شہباز شریف جو ہیں وہ غائب ہیں سارے منظر نامے سے یہاں تک کیاسف زرداری جو ہیں وہ اسلام آباد پہن چکے ہیں کیاس شہباز شریف آصف زرداری سے اب ملیں گے کیونکہ معاملہ جو خاص طور پر آرمی چیف کی تائناتی والا ہے وہ اب بالکل ایک آخری سٹیج کے اوپر پہن چکا ہے کہ اب انہی دنوں کے اندر جو سمری ہے وہ موف کرنی ہی کرنی ہے سب سے پہلے ناظرین کچھ لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب کی صدارت میں بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے زمان پارک میں اور اس میٹنگ کے اندر ناظرین یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے اس نے راولپنڈی کب پہنچنا ہے اور اس میں پھر عمران خان صاحب نے ہفتے والے دن بڑی ایک امپورٹنٹ اناؤسمنٹ بھی کرنی ہے ویسے تو جس رفتار سے بھی لانگ مارچ چل رہا ہے بیس سے بائیس نومبر کے درمیان لانگ مارچ جو ہے وہ راولپنڈی میں پہنچ جائے گا لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے یہ جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو مشترکہ فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے والے دن عمران خان صاحب اناؤنس کریں گے کہ اس ڈیٹ کو یعنی کہ بیس کو اکیس یا بائیس ان میں سے کوئی ڈیٹ ہوگی لانگ مارچ نے راولپنڈی میں جو ہے وہ پہنچنا ہے اور پھر عمران خان صاحب راولپنڈی میں لانگ مارچ کو جائن کریں گے اور راولپنڈی سے پھر اسلامباد کا جو رخ ہے وہ کیا جائے گا اور تفصیلات کے مطابق ناظرین پانچ لاکھ کے قریب جو بندے ہیں وہ اکٹھے کیے جانے ہیں اور اگر اتنا زیادہ بندہ آ جاتا ہے تو پھر تو ویسی خیر حکومت کی خیر نہیں ہے تو بہرحال ساری جو سیچویشن ہیں وہ دیکھی جا رہی ہے کیونکہ آرمی چیف تائناتی والا جو معاملہ ہے اور پھر اس کے علاوہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے اور جو آرمی ایکٹ ہے وہ سارے معاملات بھی جو ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں اور ذریعی بات ہے یہ لانگ مارچ ان کے ساتھی چیزوں کے حوالے سے کنیکٹڈ ہوگا کیونکہ لانگ مارچ کے ذریعے ہی پریشر ڈال کر حکومت کو جو ہے وہ گرانا ہے دوسرے نمبر پر ناظرین امران خان صاحب کی جانب سے جو آرمی چیف والا معاملہ ہے اس معاملے کے اوپر ایک بیان جو ہے وہ دیا گیا ہے اور آج کچھ سینئر صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے امران خان صاحب سے اور اس ملاقات میں ان سے جو کوسچننگ وغیرہ ہوئی اس میں آرمی چیف سے ریلیٹڈ بھی کوسچن جو ہے وہ کیا گیا تو اس پر امران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری جو پولیسی ہے وہ دیکھیں اور انتظار کریں کی ہے امران خان صاحب کو ایک پیغام پہنچایا گیا تھا ان سے کہا گیا تھا کہ آرمی چیف والے معاملے کے اوپر ان کی کیا مرضی ہے جس میں انہوں نے جو ہے وہ حضورائی دعویٰ کرتے ہیں کہ امران خان صاحب نے یہ بتایا کہ چونکہ جنب باجہ صاحب 29 کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو جو سینئر ہوں گے ان میں سے کوئی جو نام ہیں وہ آپ نے چوز کر لینے ہیں اور بس کوئی امران خان صاحب کی جانب سے سپیسفک کوئی نام جو ہے وہ نہیں لیے گئے بس میریٹ کے اوپر تیناتی کرنے کا کہا گیا کیونکہ جنرل آسم منیر کی جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے وہ 27 تاریخ ہے اور اسی لیے یہ سارا جو اس وقت ایک معاملہ ہے اس کے اوپر کافی زیادہ جو بات چیت ہے وہ بھی ہو رہی ہے بہرحل اس ملاقات میں امران خان صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آرمی چیف کی تقریح کے اوپر حکومتی حلقوں میں گبراہت بھی ہے اور حکومتی حلقے دست و گرباں بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اس حوالے سے پہلے بھی منان خان صاحب واضح اعلان کر چکے ہیں کہ کوئی بھی چیف ہو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے علاوہ ناظرین منان خان صاحب کے اوپر فائرنگ کا جو ملزم تھا جسے گرفتار کیا گیا تھا اسی روز گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن اس واقعے کو اب دس روز ہو چکے ہیں دس روز کے بعد اس ملزم کو بالاخر آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور عدالت میں پیش کرنے کے بعد بارہ روزہ جسمانی ریمانڈ اس ملزم کا منظور کیا گیا ہے برحل جسمانی ریمانڈ تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ تحقیقات کچھ تفتیش کرنی ہے لیکن دس روز سے وہ ملزم آپ کے پاس ہے آج آپ عدالت میں پیش کرتے ہیں حالانکہ 24 آورز میں عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے آج کی کروائی کے دوران بھی جن جرسہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا انہوں نے برہمی کا بھی اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تحقیقات کا بھی کہا کہ آخر یہ اتنی تاخیر سے ملزم کو عدالت میں پیش کیوں کیا گیا دس روز آپ نے اس کو کہاں پر رکھا کیوں رکھا عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا گیا اس معاملے کے اوپر تحقیقات کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے اور عدالت میں جو ہے وہ پھر سارا معاملہ نیکسٹ سماعت کے اوپر ایسا کیوں ہوا ہے نیکسٹ جو سماعت ہے وہ انتیس نومبر کو ہوگی ایٹی سی عدالت میں ایٹی سی خصوصی عدالت ہے جہاں پر اس ملزم کو پیش کیا گیا اور دس روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا ہے اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور اہم خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ہے اور یہ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب توہینی عدالت کا جو کیس تھا اسے سماعت کے لئے مقرر کر لیا ہے کل یعنی کہ جمعے والے دن گیرہ بجے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ ہوگا جو کہ اس کیس کی سماعت کرے گا اس سے پہلے لاسٹ ویک جب یہ سماعت ہوئی تھی تو جوابات جو ہیں وہ مانگے گئے تھے عمران خان صاحب سے بھی ان کے وکلا سے بھی تو جوابات جمع کروا دیئے گئے ہیں برحال اس ویک کا کہا گیا تھا کہ اس ویک میں یہ جو کیس ہے وہ سماعت کے لئے مقرر کیا جائے گا لیکن جمعہ رات تک کوئی ڈیٹ نہیں آئی تو آج جمعہ رات کو ہی سپریم کورٹ آف پاکستان سے خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی اگینس جو توہین عدالت والا معاملہ ہے وہ کل جمعہ کو صبح گیارہ بجے جو ہے وہ سماعت کے لئے مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ آسلین سابق صدر عاصف علی زرداری نے بھی اسلامباد میں ڈیرے ڈالنیے ہیں وہ اسلامباد پہنچکے ہیں اور سورسز کا یہ کہنا ہے کہ عاصف علی زرداری جب تک آرمی چیف کی تائناتی نہیں ہو جاتی وہ اس امپورٹنٹ معاملے میں اسلامباد میں ہی رہیں گے اور جو ان کے اتحادی ہیں ان سے وہ مشاورت کریں گے شہباز شریف جو ہیں ان سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ ان کو اس وقت کرونا ہے اور کافی زیادہ سمجھدار کرونا تھا جو بڑے وقت کے اوپر ان کو ہوا اور اس پیرڈ کے دوران ہوا کہ جب انہوں نے بڑی اہم ملاقاتیں کرنی تھی بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ آرمی چیف تائناتی والا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں اس وقت سب سے اہم اگر کوئی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے تو وہ یہی ہے کہ آرمی نئے آرمی چیف کی جو تائناتی ہے وہ کرنی ہے نہیں کرنی کیسے کرنی کس کی کرنی اس وقت صرف اور صرف مسئلہ ملک کا یہی بنا ہوا ہے اور چونکہ اختلافات بھی موجود ہیں پھر جھڑکے بھی کھانی پڑی شہباز شریف کو نواز شریف سے تو ان کے لیے ایک قسم کا یہ جو ہے وہ اس پیریڈ میں وہ ملاقاتیں نہ کریں کسی سے تو زیادہ ان کے لیے بہتر ہوگا اور انہیں خیر کرونا بھی ہے تو وہ اب یہ ہے کہ خود کونوں نے آئیسولیشن میں رکھا ہوا ہے اور اب انہیں ویسے ہی کس سے ملاقاتیں نہیں کرنی پڑیں گی لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہوگا خیر وہ کرونا کے آئیسولیشن کے دوران ہی یہ چیزیں کر سکتے ہیں لیکن جو مشاورت ہے وہ براہراز شاید اب نہ ہو پائے حکومت کی جانب سے ناظرین ایک اور یوٹن بھی لیا گیا ہے اور اس یوٹن کے تحت حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے جو اسطیفے تھے مرحلہ وار انہوں نے فیصلہ کیا تھا منظور کریں گے جس میں انہوں نے پہلے کچھ اسطیفے منظور کیے اور پھر وہاں پر الیکشنز ہوئے جہاں پر بری طرح سے عمران خان صاحب کی جانب سے انہوں نے شکست دی گئی اور اب انہوں نے دوبارہ فیصلہ کیا ہے کہ مزید اسطیفے منظور نہیں کرنے کیونکہ اگر مزید اسطیفے ہم منظور کرتے ہیں تو دوبارہ الیکشن ہوں گے عمران خان دوبارہ جی جائے گا تو اس سے مزید ان کو سبکی برداشت کرنا پڑے گی تو اس لئے بہتر یہی ہے کہ اب یہ جو اسطیفے ہیں یہ منظور نہ کیے جائیں اور اسی طرح سے معاملات کو آگے چلایا جائے آخر مناظرین رانا سناولہ کے حوالے سے ایک بڑی خبر بھی آپ ساتھ میں شیئر کرتا چلوں رانا سناولہ کے اگینسٹ جو کاروائی تھی انٹی کرپشن کی جانب سے جو کی جا رہی تھی غالباً اسی کیس میں ان کے وارڈ گرفتاری بھی جاری ہوئے تھے لیکن پھر ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا برحال اب انٹی کرپشن کی جانب سے دوبارہ سے رانا سناولہ کو بلایا گیا ہے اور 22 نومبر کو غالباً ان کو طلب کیا گیا ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ آئیں اور اپنا جو بیان ہے وہ کلم بند کروائیں اس کیس کا تھوڑا جو بیک گرونڈ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ان کے اوپر مبینہ کچھ یہ الزام تھا کہ کوئی غیر قانونی سوسائٹی تھی جسے ریجسٹر کروانے میں درچ کروانے میں انہوں نے اپنا جو رول ہے وہ ادا کیا درسی بات ہے اگر حکومتی حلقوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے آگے پیچھے آپ جو ہے وہ کام اپنا انفلوینس یوز کر سکتے ہیں تو یہ کام انہوں نے کیا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ رشوت کے طور پر انہیں پلارٹس یا جو فارم ہاؤز ہیں وہ دیئے گئے تو یہ سارا کیس تھا جس کے اوپر ان کو پہلے بلائے جاتا رہا لیکن یہ پیش نہیں ہوئے پھر اس کے بعد ان کے گرفتاری کے بارے نہیں جاری ہوئے لیکن اس میں وہ پھر گرفتار بھی نہیں ہو سکے اور نہ ہی یہ دوبارہ گئے تو اب دوبارہ ان کو انٹی کرپشن ٹیم کی جانب سے بلایا گیا ہے بائیس نویمبر کو اور ان کا جو بیان ہے اگر یہ جاتے ہیں تو وہ کلم بند کیا جائے گا مزید ڈیٹیل اس سوالے سے جو بھی ہوں گی آپ ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا آج کے ویلوگ سے اتنا ہی مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ